یا صاحب الزمان یا بارس قرآن برف پڑی ہوئی دی بھار دیکھا کہ اس کا ہمسایہ یہودی ہے اور برف کے اوپر جو ہے وہ بیج ڈال رہا ہے تو اس نے بولا کہ یہ کیا کر رہے ہو بیج تو زمین میں ڈالتے ہیں کہ پودے نکلیں کچھ نکلے اس میں سے برف پہ تو کچھ بھی نہیں نکلے گا کہا کہ میں اصل میں پرندوں کے لیے ڈال رہا ہوں کہ ان کو تو کچھ کھانے کو ملے گا نہیں تو میں نے کہا کچھ بیج ڈال دوں آ کے کھا لے تو تو زنون نے کہا کہ کس کے لیے یہ کام کر رہے ہو تو یہودی نے کہا خدا کی خاطر کہ خدا تو زنون نے کہا کہ مگر خدا دیکھ رہا ہے کہا کہ یہ تم متقین تھوڑی ہو مسلمان بھی نہیں ہو تو یہ کہہ کر بہرحال تو اس نے کہا یہودی نے کہا کہ خدا دیکھے یا نہ دیکھے پرندے تو کھائیں گے یہ کہہ کر یہ کچھ عرصہ کے بعد خانہ کعبہ گیا خدا کی گھر گیا تو اس نے تواف کے دوران دیکھا اپنے ہمسائے کو اس یہودی کو خدا کی باردہ میں گریے کر رہا ہے تو یہ پریشان ہوا گئے یہ کہاں سے آگیا اگر اس کے باز گیا کہا کہ تم یہاں کیسے تو کہا شیخ خدا نے اس رات ان دانوں کو نہ صرف دیکھا بلکہ پسند بھی کر لیے تو زلنوب کہتا ہے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہ پرورتگار تو کتنا سستہ خرید لیتا ہے کتنا سستہ خرید لیتا ہے یعنی ہم سمجھیں کہ وہ بہت بڑی نیکی کریں تو خدا متوجہ ہوگا نہیں وہ چھوٹی سنیکی کریں خدا دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھتے ہوئے آپ کو خرید سکتا ہے موسیقی